سلام علیکم فرینڈز آپ سب کیسے ہیں امید بات جو آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج میں آپ لوگو بہت ہی اچھی ٹپ بتانے لگئی سکین وائٹننگ کے لئے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یا میرے پاس آٹا ہے جس کی ہم روٹی بنا کے کھاگتے ہیں یہاں شیفہ والو کا پپائیا کا افیشل کلینزر ہے میرے پاس اور یہ جو چیز ہے میرے پاس یہ ہے رائس وارٹر جو بنیکل ایٹ کیا تھا اس میں نیمو نہیں ہے نیمو گرس میں نے نکال دیا تھا اور ساتھ میں میں نے اس کے چلکوں کو رائس وارٹر کے ساتھی بوائل کر لیا تھا ٹھیک ہے اب یہ تھنڈا ہو چکا ہے اب دیکھتے ہم نے کرنا کیا ہے آگے تو دیکھیں ہم نے ایک چمچ ہم نے یہ لیا ہے آٹا اس کے بعد اس میں ہم چند روگز اس کے ڈالیں گے دیکھئے آپ ٹھیک ہے صحیح سے نظر نہیں ہے ادھا سے ڈالیں گے بس ہاف ٹی سپون جتنا ہم نے اس میں یہ کلینزر ایٹ کیا ہے اور اب ہم اس میں یہ رائس وارٹر حضر ضرور ایٹ کریں گے یعنی کہ اگر آپ لوگ کو ٹھیک ریمیڈی بنانی ہے تو آپ ٹھیک بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں تھوڑی سا پتلا پتلا سا بناؤں گی تاکہ یہ جلدی سوپ جا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکوٹ فرم میں میں نے اس کو ریڈی کیا ہے آپ لوگ چاہیں تو اس کو ٹھیک بھی بنا سکتے ہیں لیکن مجھے یہ لیکوٹ فرم میں ہی اچھا لیکن دیکھیں اس کو میں نے یہ لیکوٹ فرم میں ہی میں نے اس کو یہ بنایا ہے ٹھیک ہے کیونکہ بہت جلدی ڈوائی ہو جاتا ہے اس دن پر لگنے کے بعد اچھا یہ شیفا کا کلینزر ویسے تو آپ کوئی بھی فیشل کلینزر یوز کر سکتی ہیں لیکن میرے پاس تھا تو میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے کیونکہ مجھے رائس فورٹر کی سمیل اچھی نہیں لگتی تو بس اس سے بچنے کے لیے اس کے فرم میں بہت مزید ہے تو بس اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے آپ ایٹ کر دیں اگر نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں صرف رائس فورٹر اور یہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے چکھی کا آٹا ٹھیک ہے آپ جو بھی آٹا یوز کرتے ہیں چکھی کا یا فرم میں آپ لے سکتی ہیں ٹھیک ہے اس کے ریزل بہت ہی کمال کھیں ایک دفعہ ٹرائی لازمی کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اگر میری ٹیپس آپ کو ریمیڈیز اچھی لگتی ہیں تو پلیس سبسکرائب ضرور کر دیں اللہ حافظ